سہت اور آفیت کی نعمت کو تلاش کریں میں آج ایک عمل بتاتا ہوں سہت اور آفیت کی نعمت کو پانے کا بلکل آسان عمل میری آقا مدینے والے کا خاص عمل مسنون عمل اور عجیب عمل اور سوکھا اور سہولت والا عمل زندگی میں دونوں نعمتیں انشاءاللہ ملیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ آپ کو جمل بتا رہا تھا ایک صحابی سفر میں تشریف لے گا ارز کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس سفر میں سب سے زیادہ مسائل رہے ان کے الفاظ کا محفو مرز کر رہا ہوں مشکلات رہیں زادرہ پریشانی ہر جگہ رکاوٹیں پریشانیاں مشکلات بس ہی زندگی میں اسی میں رہیں آپ نے فرمایا اندھا جب سفر میں جائے کرنا چھے بسم اللہ پانچ صورتیں پڑھ لیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قلیائیو الكافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ازاجان اصراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قلوب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قلفلق اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ناس اور پھر آخر میں پھر بسم اللہ پانچ صورتیں ہوگئے صرف زیمان میں تبت یدا چھوڑی ہیں آخری چھے صورتوں میں کیا چھوڑنی ہے تبت یدا یہ چھوڑ دینی ہے اور یہ پڑھ لیا کر سبحان صدقت یا رسول اللہ رسول اللہ کرم لیت نگاہ فرماؤ میرے سولان کے زردانی دوا فرماؤ یہ جب آقا نے خروایا نا اس بندہ سفر میں گیا کوئی تاجر تھا یا مسافر تھا جو بھی سفر میں آنا جانا لگا رہتا تھا اس نے جا کے یہ پڑھ لیا یہ بمپس آیا اور آقا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے زیادہ سکھی مجھے رکھا سب سے زیادہ کچھ سہولت میں رہا لوگوں کے پاس بہت بہت سامانتا سواریا سب کچھ تھی لیکن سب سے زیادہ میں نہیں سکھ دیکھا جائن دیکھا رحمتیں برکتیں دیکھیں جب دور بدل جائے غور سے سمجھیں گے میری ایک بات کو جب نقشیں بدل جائیں اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں ہر طرف آفتے ہی آفتے ہوں اور ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوں اور ہر طرف مسائل ہی مسائل ہوں اس دور میں یہ عمل زندگی کے اس سفر میں کرنا لازم ہے جو سفر میں آپ کر رہے ہیں یہ عمل ہے سفر کا اور آپ کے زندگی کا یہ سفر جس کی صبح اور شام ہو رہی اور زندگی یوں تمام ہو رہی یہ زندگی کے اس سفر میں اگر یہ سبق اور یہ عمل کر رہیں گے زندگی سہولت اور آفیت سے گدرے گی صحب کے لیے اور آفیت کے لیے صحب کے لیے آفیت کے لیے یہ عمل بہت انوکھا عمل ہے یہ عمل بہت لا جواب عمل ہے انوکھا لا جواب عمل ہے اگر یہ صورتیں یاد نہیں کر لیں پانچ صورتیں ساری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کسی کو آتی ہے اور سبقوں میں ایسے بھی ہوں گے جن کو تین چار آتی ہوں گی ایک دو یاد کرنی پڑ جائیں موسیقی